لنگ سیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور ایک چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا پریش دلور پتہ پرمیسر حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے دھنواد کرتے ہیں پتہ اس اندر سے سام کے لئے آپ کی مہمہ کرتے ہیں خداوند کی آپ نے ہمیں سواں سے دی آپ نے ہمیں چھیون دیا اس کے لئے بہت بہت دل سے آپ کا دھنواد کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں پتہ کہ آپ نے ہمیں صبح اس لے کر کے سام تک سرچھت رکھا آپ نے میرے گھر پریوار میرے بیٹے اور بیٹیوں کو سبھی کو آپ نے سرچھت رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے آپ کا دھنواد کرتا ہوں میرے پری بھائی بینوں سبھی لوگ مل کر کے آپ سروش اکتیمان پرمیسر کا آدھر کے ساتھ سممان کریں کیونکہ پرمیسر آپ کی جندگی میں ڈھیر و برکت آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا فسروش اکتیمان پرمیسر ہے اس لئے آج ہمیں چنتہ نہیں کرنا ہے آج ہمیں بھی سواس رکھنا ہے آج ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا ہمیں جیون دینے والا ہے وہ ہمیں سواسے دینے والا ہمارا پرمیسر ہے تو آج ہم کسی بات کی چنتہ کیوں کریں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے یادی آج تم پرمیسر کی اور من اپنا لگاتے ہو تو پرمیسر اپنا سارا کچھ آپ کو دے دیتا ہے یادی جو آج بہت زیادہ چنتی تھے بھے بھی تھے آٹھ ڈری ہوئے ہیں سام کے وقت ان کے جیون میں بہت زیادہ آسانتی آ چکی ہے بہت زیادہ دکتیں ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں بہت ساری چنتائیں ہیں تو جو ہمارا پری پرمیسر ہے وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالنا جانتا ہے اسے سکھانا جانتا ہے اسے گیان ربودھد اور دینا چاہتا ہے لیکن آج ہمیں بلکن بھی بھی بھیت ہونا نہیں ہے کہ خداون کا وچن کہتا ہے یاد رکھئے کہ یحویٰ کے درشت سے یحویٰ کی درشت میں یدی آپ پرمیسر کے نظر میں ایک اچھے وقتی بنتے ہیں اور پرمیسر کے بیٹے بنتے ہیں تو خدا آپ کی جیون میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دے گا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں جیون دیتا ہوں اور تمہیں جیون دیا ہوں اور میں تجھے سواسے دیتا ہوں اور میں نے تجھے دیا ہے میں تیرے گھر کو سمحالتا ہوں تو پرمیسر آپ کے گھر کو سمحالتا ہے یحویٰ آپ کے جیون میں ہر ایک پرکار کے کاموں کو کرتا ہے تو وہ یحویٰ کرتا ہے یدی یہ آپ کے من میں بے سواسے تو خداون آپ کی جیون میں ڈھیر و برکت آپ کو آسیس دے گا اسی لئے یہوہ کا وچن کہتا ہے یہوہ کے بھائے ماننے سے چھپ رابط ہوتی ہے یدی آج ہم یہوہ کا بھائے مانتے ہیں یدی پرمیسور کا ڈر مانتے ہیں کہ نہیں خدا ہمارے جیون میں کام کر لگا ہمیں آسیز دینے والا وہ خدا ہے ہمیں سمالنے والا ہمارا خدا ہے وہ پرمیسور کا بھائے یدی آپ کے دل میں آپ کے جہن میں جس دن بیٹھ جائے گا میں سنسار کی لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو پرمیسور کے وچن پہ چلتے ہیں اس کے لئے میں یہ وچن کہتا ہوں کیونکہ پرمیسور نے کہا ہے نیتی وچن میں لکھا ہے ادھیا یہاں پہ پندرہ وچن نمبر تیسے میں لکھا ہے یوہوہ کے بھائے سے ماننے والے کو سچھا پرابط ہوتی ہے اور جو مہیمہ سے پہلے نمبرتہ آتی ہے من کی یکتی منس کے وچن میں رہتی ہے اس بات کو یاد رکھنا آج جو ہمارے اندر انیک کو پرکار کی کلپنائیں آتی ہیں انیک کو پرکار کی سونچ آتی ہیں تو ہم اسے ایک لیمٹ کر سکتے ہیں آج میں بہت زیادہ بھائیبیت ہونی کیا سکتا نہیں ہے یادی خداوند کہتا ہے کہ تم ایک دوسروں کی مدد کرو تو آپ کو کرنا چاہیے یادی خداوند کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پریم کریں تو پیار کرنا چاہیے ایک بات ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سمیں نہیں دے پاتے ہیں تو اپنے پڑوسی سے کیسے پریم کریں گے آج ہماری سنسار میں یہ ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح سچھا دینے کے لیے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے سمیں نہیں ہے سکول بھیجتے ہیں کالج بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے لکھائی کے لیے کیا کبھی آپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا پڑھتے ہو کیا کرتے ہو سر پرطھم پہلے اپنے بچوں کو سمیں دیجئے کیونکہ پرمیسر کا بچن کہتا ہے تم نے بچوں سے پریم کرنا سیکھ لیا تم اس سے پریم کرنا سیکھ جاؤگے آج ہم بہت زیادہ بیجی ہیں ہر ایک پرکار کے کاموں میں ہر پرکار کے انیک پرکار کے کاموں میں آج ہم ویست ہیں چاہے وہ ماتا ہوں چاہے پیتا ہوں چاہے جن کے پاس بچے ہوں جن کے پاس بچے نہ ہوں پھر بھی خداون کا بچن کہتا ہے کہ آج اس انسار کے چیزوں میں اتنا ویست ہو چکے ہیں جانتے ہیں کہ انیکو پرکار کے آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں انیکو پرکار کے موبائل چلانے سے آپ کو فرصت نہیں ہے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ہے بات کرنے سے فرصت نہیں ہے تو آپ کے بچے کیسے آسیسیت ہوں گے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے بچے کے یدی کوئی کتاب ہوتی ہے تو ان کے ماتا پیتا ہیں آپ اپنے بچے کے کتاب ہیں یدی آپ اپنے کتاب کو اچھی طریقے سے اپنے بچے کے نظر میں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا بچہ دیکھ کر کے آپ کو سیکھے تو وہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو تم صحیح سچا دے رہے ہیں آج ہمارے پاس میں جانتا ہوں کہ سنسار میں بہت ساری دکھ ہیں بہت ساری تکلیفیں بہت ساری مصیبتیں ہیں لیکن ہم خدا سے کیوں نہیں فرات نہ کرتے ہیں اس سے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ خدا مجھے آسیس دے مجھے سمحال پیتا پرمیسر مجھے گیان دے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ سمحال پیتا سکوں میں سمحال نکال سکوں پیتا پرمیسر لیکن پیتا کہتا ہے کہ تم تمہارے اندر ہی وہ انیک پرکار کے جو لالسہ ہے انیک پرکار کے جو بری جو بری یکتی آپ کے جیون میں آ چکی ہے اس سے آپ نکل نہیں پا رہے ہیں کیوں آپ اتنا سوسل میڈیا میں یوچ کرتے ہیں جو آپ کو پراتنا ہم کرتے ہیں آپ پراتنا کریے پربو کے بھجن کو سنیے آپ انیک پرکار کے جو بائیول کے ادھاریت پہ ہیں آپ اسے دیکھئے تاکہ پرمیسر کا بچن آپ کے جیون میں ہمیسہ بنا رہے آپ کے بچوں کے جیون میں ہمیسہ وہ انپریشن جائے کہ آپ کے بچے کیا سیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یدی آپ ہی غلط کام کریں گے تو آپ کے بچے کیسے ٹھیک ہوں گے آپ کے بچے کیسے آگے بڑھیں گے تو خداون کا بچن کہنے کا مطلب ہے یدی یہوا کے بھائے کا یدی تم مانتے ہو سچھا پرابط کرو گے گیان کو پرابط کرو گے اس بات کو اسمنٹ رکھنا یاد رکھنا کیکہ پرمیسر نے یہ بھی کہا تھا پرنتو مو سے کہنا یہوا کی اور سے ہوتا ہے پرنتو مو سے کہنا یہوا کی اور سے ہوتا ہے یدی آج ہم سرف پرمیسر پر بسواز کرتے ہیں اس پری پرمیسر پر بسواز کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں آسیسٹ کرے گا ہمیں بھر کر دے گا تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جو باتیں آپ بول رہے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر رہ کر کے وہ بولتا ہوں جس دن آپ کے اندر وہ سیطانی طاقت آ جائے گی سیطان آپ کی جندگی میں کام کرے گا تو آپ الٹی سیدھے کام کرنا شروع کر دیں گے چاہے اپنے بچوں کو مارنا ہو پیٹنا ہو گھر میں لڑائی جھگڑے انیک پرکار کے کاموں میں انیک پرکار کے باہر انیک پرکار کے آپ کی جیون میں جھنجٹ ہو سکتے ہیں لیکن خدا وان کا وچن کہتا ہے یہ دی تم نے مجھ سے فریم کیا ہے تو میں تم سے فریم کروں گا اور میں تمہیں جیون دوں گا میں تمہیں سوانتی دوں گا آج ہم کیا سانتی نہیں پانا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں لیکن ہم کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آج ہم جیون میں سکھی نہیں رہنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جیون کہاں ہے پیسوں میں میں نے ہمیستہ کہا ہے پیسے سے آپ بستر تو خرید سکتے لیکن نیند کو نہیں خرید سکتے ہیں سونے کا بستر آپ پیسے خرید سکتے ہیں لیکن کیا آپ نیند کو خرید سکتے ہیں میں میں سے کہتا ہوں کہ کھانے کے لیے آپ بہت اچھے چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن آپ بھوک کو نہیں خرید سکتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا کہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ آپ کے لیے پیسہ اینپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لیے سانتی آپ کے جیون میں اینپورٹنٹ ہے اور آپ کے جیون میں ایک لیمٹ ہونی چاہیے کہ پرمیسر کا وشن کیا کہتا ہے یدی آج ہم کسی چیز کی لالسہ کرتے ہیں لالسہ کرنا بری بات نہیں ہے یدی ہم پرمیسر کے اچھے کے انسار اپنے جندگی میں اس کار کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خداوند ہمارا اس میں ساتھ دینے والا ہے وہ پرمیسر میں سمالنے والا خدا ہے اس لیے پرمیسر کا وشن کہتا ہے منوس کا سارا چالچلن اپنی دریشت میں پویدر ٹھہرتا ہے وشن کیا کہتا ہے یہاں پر یہوہ ہمارا من کو تولتا ہے کہ کتنا آپ من یہوہ کو دیتے ہیں کتنا من آپ کا پرمیسر کے وشنوں میں لگا ہوا ہے کتنا من آپ کا جو ہے پرمیسر کے پراتنہ میں لگا ہوا ہے اس لیے یاد رکھنا کہ آج جندگی میں آج آپ جتنے بھی اداس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں پراتنہ کو سن رہے ہیں وہ اپنی جندگی میں اس بات کو گانٹ بان لینا کہ پرمیسر آپ کے من کو دیکھتا ہے آپ کے من کو تولتا ہے جس دن آپ کے من کا پرمیسر تولتا ہے اس دن پرمیسر نے کہا کہ نہیں میرا یہ بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے میں اسے آسیست کروں گا کیونکہ یہ مجھ سے پریم کرتا ہے مجھ پر بھی سواس کرتا ہے اسی لئے اس منڈ رکھنا بھروسہ رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ خدا کا وچن کیا کہتا ہے اس کی آیت کیا کہتا ہے اس کی کلام کیا کہتا ہے جس دن اپنے جندگی میں ہم اپنے پرمیسور کا سویکار کرتے ہیں اس دن ہمیں ایک پاور ملتی ہے ایک پویت تراتمہ کے دورہ پرمیسور ہمیں پاور دیتا ہے کیونکہ یہوہ کا وچن کہتا ہے کہ تم دوشتوں سے دور رہنا پرمیسور نے ہمیسہ کہا کہ تم دوشتوں سے دور رہنا اور غلط کاموں سے دور رہنا پرمیسور نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں سے دور رہنا پرمیسور نے یہ کہا ہے کہ تم دوشتوں سے دور رہنا دوستے سے تو ہر انسان دور رہنا چاہتا ہے کچھ آئے پرمیسور میں ہو چاہے نہ ہو جو لڑائی کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے گالی دیتا ہے ان ایک پرکار کے کاموں کرتا ہے کیا سنسار اس کے ساتھ اس کے ساتھ لوگ رہیں گے بلکل نہیں رہیں گے تو آپ کیسے رہ سکتے ہیں جب سنسار کے لوگ اتنی اچھی باتیں سوچ سکتے ہیں کہ نہیں وہ وکتی اچھا نہیں ہو لڑائی جھگڑے ہمیسہ کرتا ہے گالی دیتا ہے ان ایک پرکار کے باتیں کرتا ہے گندی باتیں کرتا ہے یا گندے کار کرتا ہے تو کیا اس میں آپ اس کا ساتھ دیں گے کبھی نہیں دیں گے تو پرمیسور کا وشن یہ ہی کہتا ہے کہ تم دھرمی ہو کر کے پراتنہ کو کرو تو میں تمہیں گیان اور بدھی اور سمجھ دوں گا اور میں تمہاری پراتنہ کا اتر دوں گا اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آج پراتنہ کریے پرمیسور آپ کو جواب دے گا اپنے آسو کو بہا کر کے کہیے خدا واند آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کو سمالنے والا وہ خدا ہے اسی لئے جس دن سے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ خدا واند ہمارے جیون میں کام کرنے والا پرمیسور ہے ہمیں آسیز دینے والا ہمارا پرمیسور ہے ہمیں طاقت دینے والا ہمارا پرمیسور ہے تو اس دن خدا واند آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا اس دن وہ پرمیسور آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں کے جیون میں آپ کے بچوں کے بھوستے کے لئے پرمیسر اچھے اچھی اوجنائے لائے گا اچھے اچھے کاموں کو کرے گا تاکہ آپ اپنے بچوں کے جیون کو بہتر کر سکیں کیونکہ پرمیسر نے کہا ہے بچوں کا ہی جیون ہے کیونکہ پرمیسر نے کہا ہے ایسے ہی لوگوں کا راج آنے والا ہے تو آپ کے بچے آج اتنی سچھا کی مہتاج نہیں ہیں آپ یہ دی سنتے ہیں آپ وچن کو سنتے ہیں آپ پراتنا کو سنتے ہیں تو خدا ون کوچن کہتا ہے کہ آپ کے بچے مہتاج نہیں ہوں گی کسی بھی چیز کے لیے یعنی آج آپ سب سے مند سے پرمیسر کے پرتی پریم رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں آج ہمیں بھٹکنے کیا ہو سکتا نہیں ہے باگنے کیا ہو سکتا نہیں ہے آج کسی کام کو الٹا سیدھا کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ پرمیسر نے ہمیں چھنا ہے ہمیں بلایا ہے اس نے ہمارے جیون پر دیا کیا ہے اس نے ہمارے بچوں کے اوپر دیا کیا ہے اس نے ہمارے کاموں پر دیا کیا ہے اس نے ہمارے ہر ایک چیزوں میں پرمیسر نے برکت دی ہمیں آسیز دی ہے تو آج ہم پیچھے کیوں ہڑتے ہیں بہت مسیح بھائی بھین ہوتے جو کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارے لئے پراتنہ کر دیجئے میں انہوں سے اتنا ہی صرف کہتا ہوں کہ بردر پہلے آپ تو پراتنہ کرنا اسٹارٹ کریے یدی میں آپ کے سامنے بھوجن رکھ دوں تو کیا بھوجن یدی آپ کھائیں گے نہیں تو کیا آپ کا پیٹ بھر جائے گا نہیں بھرے گا تو اسی طریقے پراتنہ کریے خدا ون سے جس طریقے سے آپ سے بنتا ہے اس طریقے سے پراتنہ کریے خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا وہ آپ کو اتر دے گا وہ آپ کو آسیز دینے والا پتہ ہے اسی لئے منوس کا سارا چالچلن اپنی درشت میں پبیدر ٹھائرتا ہے لیکن ہمارا جو یہوا ہے وہ من کو تولتا ہے اسی لئے پرمیسٹر نے کہا ہے اپنے کاموں کو یہوا پر ڈال دے اس سے تیری جو ساری کلپ نائے ہیں وہ صدھ ہو جائیں گے یہوا نے سب وستو کے لئے بسیس ادیس کے لئے بنائی ہے ورن دشت کو بھی بھوگنے کے لئے بنایا ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے خدا کا وچن کہتا ہے جو دشت کرے گا جو دشت بھرے کاموں کو کرے گا پرمیسٹر کہتا ہے وہ اس کے لئے بھی اوجنا بنایا ہو اور جو اچھے کام کرے گا میں اس کے لئے بھی اوجنا بنایا ہوں اس کے لئے بھی کاموں کے لئے میں نے اس کے لئے سوپا ہے تو خدا ونکر وچن صاحب کہتا ہے کدھی آپ اچھے کاموں کو کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ رہے گا کدھی آپ برے کام کریں گے کیونکہ پویتر آدمہ تو برا ہے نہیں اس کے اندر کسی بھی پرکار کی کسی بھی پرکار کا کوئی داگ تو لگا ہوا نہیں ہے تیسی لئے ہمارا جو پویتر ہے وہ ہمیسہ فبیتر رہے گا آپ انسان ہیں انسان چاہے گلت کریں تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں تمہارا ساتھ بلکن نہیں دوں گا یہ تم اچھے کاموں کو کرو گے قریب لوگوں کی مدد کرو گے ان کی ہر پرکار سے سہائتہ کرو گے چاہے کسی بھی پرکار کی سمجھشہ میں آپ کیوں نہ پڑے ہو خدا ونکر وچن کہتا ہے کہ میں تجھے کھڑا کروں گا میں تجھے اس راستے پر لے جا کے کھڑا کروں گا جس راستے پر آپ کو چلنا ہے اسی لئے آپ کو دھائر رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے اور پراتھنا کو اندر تک رہنڈ کرنا ہے بہت مسیح بھائی بہن ایسے ہیں جو پراتھنا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں پراتھنا کیوں نہیں کرتے آپ ہیں اسی لئے مرپیوں یاد رکھئے کہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے یعنی آپ کے من میں کسی بھی پرکار کی کوئی کھوٹ ہوگی تو خدا وان آپ کی پراتھنا کو نہیں سنے گا یادی آپ کا من کسی اور کے پرتی لگا ہوا ہے تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں تُس سے پریم کیوں کروں گا جب تیرہ من میرے پاس ہی نہیں ہے تو میں کس سے پریم کیوں کروں گا اسی لئے میرے پرمیسر پتھم ہمیں پرمیسر کا آدھر کرنا ہے سممان کرنا ہے اس کے وچن پر چلنا ہے اس کا بھائی ماننا ہے تاکہ ہم پرمیسر کے نظر میں ایک اچھے وقتی کے روپ میں آ کر کے ٹھہریں اور پرمیسر ہمیں وہ گیان اور بدھی اور سمجھ دیں اور جو کاری دینا چاہتا ہے پرمیسر کو اس کاری کو آپ چیدہ چیدہ لوگوں تک سیر کر سکیں بتا سکیں سمجھا سکیں اسی لئے پرمیسر آپ کو چھنا ہے اسی لئے میرے پریوں یاد رکھنا اس پراتھنا کو ہم گرہن کرتے ہیں ریسیب کرتے ہیں ایک خدا وان ہمیں برکت ہمیں آسیز دینے والا ایک نام سے پتا پرمیسر اور آتما کی پوترتہ پردان کرے پتا پرمیسر ہے پرمیسر پرمیسر کیونکہ آپ مجھے جیون دینے والے پتا آپ ہیں پتا پرمیسر کیونکہ مجھے پراتھنا کی سکتی پر پورا بثوا سے ایک خدا وان آج ہمارے جیون کو آپ ریسیب کرنے والے ہیں پتا پرمیسر ہمارے جیون کے ہر پرکار کے نکر آتمک بیچار کو آپ دور کرنے والے شروع شکتیمان پرمیسر ہیں ہر پرکار کے نکر آتمک ہر پرکار کے سک کو دور کیجئے پتا پرمیسر چاہے وہ پتی اور پتنی کے بیچ میں ہو پتا پرمیسر چاہے ہم پتی اور پتنی کے بیچ میں ہو پتا پرمیسر آج اتنے بھی آپ کے بیٹے اور بسواز کرتے ہیں پتا پرمیسر اس کے حردے میں بسواز کو بوئیے ان کی ہر پرکار کے نیگیٹیو بیچار کو اور سک کو دور کیجئے پتا پرمیسر تمام پرکار کے کلیس انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پتا پرمیش سر انیک پرکار کی سمسیوں سے آج وہ جوج رہے ہیں پتا پرمیش سر پوید راتما کے دوارہ آگ کے دوارہ سر سے لے کر کے پیر تک پتا پرمیش سر ان کے پتا پرمیش سر ہر پرکار کی بیماریوں کو تمام پرکار کی بیماریوں کو تمام پرکار کے انگوں میں جو بھی کسی پرکار کی بیماریاں ہیں اسے جھلا دیجئے اسو ناصری کے نام سے پتا پرمیش سر می آگیا دیتا ہوں می آگیا دیتا ہوں اس سناسری کے نام سے آج وہ آپ کے جیون سے جو چطور سیطان ہیں تمام پرکار کی بیماریاں روگاڑو بشاڑو اور نربلتاؤں کو جلا دیجئے اس سناسری کے نام سے پتہ پرمیسر جوتی ان پر چم کے پتہ پرمیسر تمام پرکار کے آساد روگ پتہ پرمیسر جو بھی مسیح بھائی بین کے جیون میں ہیں پتہ پرمیسر اور انتکاری روگ پتہ پرمیسر پویتر آتما کے دورہ آگ کے دورہ پتہ پرمیسر جھ سلسا دیجئے اس اناسری کے نام سے پتا پرمیشر تمام پرکار کی مہماریوں سے انیک پرکار کی ملیریا صحیح تمام پرکار کی بیماریوں کو آپ جلا دیجئے اس اناسری کے نام سے پتا پرمیشر ہم آپ کے ستی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں شوا سے دی تمام پرکار کی جکھام بخار انیک پرکار کی پتا پرمیسر جو بھی کسی پرکار کی بیماری ہے ان کے گھر میں ان کے جیون میں ان کے تمام پرکار کی پتا پرمیسر شمسیہ ہے پتا پرمیسر رگاڑ بشار نربلتاؤں سے ہر پرکار کی سردی جکھام بخار سے آپ سرچت رکھنے والے پتا آپ ہیں پتا پرمیسر اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اس اناسری کے نام سے خداون ان کے تمام پراکار کی پیتا پرمیسر ہے کہ جو بھی قیتا پرمیسر آپ پر بسواث کرتے ہیں چاہے وہ کینسر سے فیڑیت ہو پیتا پرمیسر کینسر بیماری ہو پیتا پرمیسر آج ان کو عاج چاہ کرنے والے ہیں اور پیٹ میں درد ہے سینے میں درد ہے سیر میں درد ہے انیک پرکار کی پتھری انیک پرکار کی خون کی کمی ہیں پیتا پرمیسر انیک پرکار کی پرو بل governs ان کے جیون میں آ رہی ہیں جو اس سمیہ نگیٹو کا آگا تھے ریپورٹس آریں پیتہ پرمیستر و پوجتی ہو چاہیں ایس prix ناسلی کے نام سے اگر ایک پرکار کی جو بھی جیون میں کمی ہے اس کو آپ پورا کرنے والے آپ ہیں پیتہ پرمیستر جو بھی ان کے جیون میں کھون کی کمی ہیں ایس pena پرمیستر جن کے سریر میں بلڈ کی کمی ہے پیتہ پرمیستر جن کے جیون میں سوجن ہے پیتہ پرمیستر خاصی ہے پی لیا ہے پتہ پرمیسٹر گاٹھ ہیں کبچ ہے پتہ پرمیسٹر ان بہنوں کے جیونے پتہ پرمیسٹر سید اور پیمپلز اسکین پرابلم سہے پتہ پرمیسٹر دمہ محاصوہ آنک پرکار کی بیماریاں ان کے جیون میں سناسری کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھاؤں کو لے کر کہ ہم آگیا دیتے ہیں آگیا دیتے ہیں سناسری کے نام سے کہ آپ کی دیون سے دور ہوئی سناسری کے نام سے دور ہوئی سناسری کے نام سے ہر پرکار کے مدھو جو بھی مدھو میں کے بیماری سے آج وہ پڑے ہوئے ہیں پتہ پرمیسٹر جوار ان کے جیون میں آتا ہے پتہ پرمیسٹر چکر آنا ہے ان کے جیون میں آتا ہے پتہ پرمیسٹر لکوے ہیں پتہ پرمیسٹر داد اور کجلی سیر میں درد ٹی بی کی پرابلمز نیند نہ آنا پتہ پرمیسٹر بی پی بلڈ پریسر ہائی لو ہونا پتہ پرمیسٹر آج ان کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں پیتا پرمیسٹر کالی خاصی پیتا پرمیسٹر نیمونیاں گھبراہٹ الجھن گٹھیا ہر دے روز فیسکلی اور پرابلم انیک پرکار کی پرابلم ہے پیتا پرمیسٹر مانسک تناؤں ہے پیتا پرمیسٹر تمام پرکار کے درد ان کے دور ہونے والے ہیں پرمیسٹر آپ کو چنگائی دینے جا رہا ہے شناسری کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرابعاب کی ستیو آپ کی مہمہ کرتے ہیں خودا بان چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پیتا پرمیسٹر آج جو گھبراہٹ کو محسوس کر رہے ہیں الجھن کو محسوس کر رہے ہیں پیتا پرمیسٹر ان کی جیون کو آپ چھونے والے ہیں ان کے ہردے کو پیتا آپ ہر پرکار سے مجبوت کرنے والے ہیں فیسکلی اور مینڈلی پیتا پرمیسٹر آپ مجبوت کرنے والے آپ پرمیسٹر وشکتیمان پرمیسٹر اس لئے پراتنہ کو ریسیب کریے ریسیب کریے ریسیب کریے خودا آپ کی جیون کو چھونے کے لئے آئے آپ کو بلیسنگ کرنے کے لئے آئے آپ کو آسیز دینے کے لئے آئے آج جو پراتنہ کرتے ہیں پیتا پرمیسٹر چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پیتا پرمیسٹر نوکری گھر پریبار کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پیتا آج ہم کرجے سے بہت دبے ہیں پیتا پرمی سر ہمیں کرجوں سے بچائیے اس اناسری کے نام سے پربو ہم دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں پیتا پرمی سر آج ہمارے بچوں کے سادھی نہیں ہو رہے پیتا پرمی سر آج چن مسیح بھائی بینوں کے سادھی نہیں ہو رہے پیتا اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں ہر پرکار کی بیماری کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لئے پراتنہ کرتے ہیں کیونکہ پرام پتہ پرمیسٹر آپ مجھ پر مجھے پورا بسواس ہے پتہ پرمیسٹر کہ میری بسواس کو آپ پتہ پرمیسٹر پورا کریں گے میں دھنواد کرتا ہوں پتہ پرمیسٹر آپ کا ہمیشہ کہ پراتنہ میں آپ نے مجھے اتر دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں پتہ پرمیسٹر کیونکہ مجھے ہمیشہ اتر ملا ہے پتہ پرمیسٹر کیونکہ آج میری جندگی کا پھر ایک نیا دن آپ نے مجھے دکھایا ہے پتا پرمیر سر اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اس سناسری کے نام سے دھنواد کرتا ہوں کہ خدا آپ میرے پرانوں کی رچھا کرنے والے آپ میری دیکھ رہے کرنے والے آپ ہے پتا پرمیر سر کچھ بھی ہو پتا پرمیر سر آج جتنے بھی مسیب آئے بین کچھ بھی سوچتے ہیں پتا پرمیر سر یا ان کے جیون میں کچھ بھی پرابلم سے پتا آپ اسے دیکھنے والے ہیں پتا پرمیر سر پرمیر سر میں ہمیشہ آپ سے پراتھنا کرتا رہوں گا پتا پرمیر سر پرمیر سر آپ نے میری پراتھناوں کو پتا پرمیر سر میری پراتھناوں کو پتا پرمیر سر آپ نے آسیز دی ہے اور مجھے سنا ہے میری پراتھنا کو پتا پرمیر سر اس کے لئے بہت بہت مدھنواد کرتا ہوں جب میں دکھ اور مصیبت میں پڑا تھا پتا پرمیر سر کہ میں اپنے جندگی کی ساری مشکلوں سے میں لڑ سکو پتا پرمی سر ہر پرکار کی دکھوں سے میں لڑ سکو پتا پرمی سر ہر پرکار کی پریشانیوں سے میں آجاد ہو سکو پتا پرمی سر یکی آپ مجھ پر کرپا اور مہمہ پتا پرمی سر اپنی سامرت کے دورہ اپنے سرگدوتوں کو آگیا دیتے ہیں پتا پرمی سر بہن میں بڑے آسانی سے لڑ سکو پتا پرمی سر ہر مشکل گھڑی میں پیتا پرمی سر میں لڑ سکتا ہوں یاکہ آپ مجھے وہ سامر دینے والے پیتا ہیں آپ مجھے گیان ربودے اور سمجھ سے پرپور کرنے والے پیتا ہیں ہے میرے پرمی سر میرے جیون میں پریم اور سانتی پیتا پرمی سر بھرے پیتا پرمی سر میرے جیون میں پریم اور پریم کی جوتی جلائی ہے پیتا پرمی سر پتی اور پتنی میں پتا پرمی سر جو بھی لڑائی ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں پتا آپ ان کی دیکھ رکھ کرنے والے آپ ہی شروع شکتیمان پرمی سر اس کے لیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے میرے جیون میں سانتی چاہیے پتا پرمی سر اور پتی اور پتنی کے بیچ میں پریم چاہیے پتا بھائی اور بہنوں کے جیونے پریم بنا رہے پتا پرمی سر آپ وہ چھما کرنے والے آپ ہیں پتہ پرمیسر اور میرا حردے ہمیشہ دھنوات کرتا رہے گا پیبر پتہ پرمیسر میں بسواس سے ہمیشہ پراتنہ کروں گا پتہ پرمیسر کیونکہ مجھ سے آپ بہت پریم کرتے ہیں پتہ پرمیسر میں جانتا ہوں اور جو بھی میری گلتیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں پتہ پرمیسر آپ مجھے چھما کریں پتہ پرمیسر میں آپ سے یہی پراتنہ کرتا ہوں پتہ پرمیسر کہ اس سمیں جو چل رہا ہے پتا پرمیسر میں بہت دکھ میں ہوں میری سدھی لے پتا پرمیسر جیسے پتا آپ نے انیک پرکار کی لوگوں کو چنگا کیا ہے انیک پرکار کی مردوں کو آپ نے جیویت کیا ہے انیک پرکار کی سمشاؤں کو لے کر کے آپ لوگوں کو ٹھیک کیا ہے پتا پرمیسر آپ نے لکوے کی روگیوں کو ٹھیک کیا آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا ہے پتا پرمیسر تو آج جو بھی میری جیون میں بیماریاں ہیں پتا آپ وہ ٹھیک کرنے والے شروع شکتیمان پرمیسر ہیں میں آگیا دیتا ہوں ایشو ناصری کے نام سے خدا مجھے آپ برکت آر مجھے آسیز دینے والے آپ ہے پتہ پرمیسر آج میرے بچوں کو سمحلنے والے آپ ہے پتہ پرمیسر میں آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں سبھی مسیح بھائی بہن اس سمیں آپ سے فرات نہ کرتے ہیں بندی کرتے ہیں پتہ پرمیسر پرمیسر میرے بیٹے اور بیٹیوں کے جیون کو چھو پتہ پرمیسر اور ان کے جیون کو آسیز دے پتہ پرمیسر اور وہ اچھے کار کرنے پائے پتہ پرمیسر میرے جیون میں جو بھی پرابلم سے پتہ پرمیسر چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہو پولیس ہو کورٹ کے چہری ہو مقدمہ ہو پتہ پرمیسر میں آپ سے فرات نہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے ان سب چیزوں سے آجات کرنے والے شروع شکتیمان پرمیسر ہیں پرمیسر میں آپ کو آپ کے بسواث کرتا ہوں آپ کے اوپر پتہ پرمیسر کیونکہ میں آپ کے وچنوں کو پڑتا ہوں آپ کے وچن کو سیکھتا ہوں آپ سے و montrer کرتا ہوں آپ سے فرات نہ کرتا ہوں خدا ون کیونکہ مجھے آپ آسیز دینے والے شروع شکتیمان پرمیسر ہیں میرے جیون کے دیکھ رکھ کرنے والے آپ ہیں پتہ پرمیسر میرے ہر پرکار سے آپ مدد کرنے والے آپ ہیں پتہ پرمیسر اس کے لئے بہت بہت مدھنوات کرتا ہوں موشن کہتا ہے کہ چنتہ مت کر کیونکہ جب پرمیشور مسیح مردوں کو جیبیت کر سکتا ہے تو کیا آپ کی پرابلم کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے پرمیشور آپ کو ایک نیا جیون دینے جا رہا ہے چنتہ مت کر چنتہ مت کر میں تیرے سنگ ہوں میں تیرا پرمیشور ہوں یعنی آج آپ بسواس رکھتے ہیں تو پرمیشور آپ کے جیون میں انیک پرکار کے چمتکار کو کرے گا سمپور من سے بسواس رکھنا بسواس رکھنا کہ میں پرمیشور سے یہی پرابنا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسیح بھائی بین اس سمیں پرمیشور کے وچن سے پریم کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آج خود آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے جو دوشت لوگ ہیں پرمیشور ان کو سدھارنے جا رہا ہے شناسرے کے نام سے آج خود آپ کے جیون کو بلیسن ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے بلکن بھی چنتیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے پیتا آپ کی جیون کی دیکھ رکھ کرنے والا وہ شروع شکتیوان پرمیشور ہے اس لیے یہی پراتنہ کرنا ہمیشور کے خودا میری جین میں سکھ سانتی دے پیتا میرے بچوں کو سمال میرے بیجنس کو میرے گھر کو میرے پریبار کو میرے ماتا پیتا بھائی بہنوں کو سبی کو آپ سورچت رکھنے والے آپ ہی شروع شکتیوان پرمیشور اس کے لیے بہت بہت مدھرنواد کرتا ہ اور جتنے بھی مسیح بھائی بہن پراتنہ کے لیے ریکوشٹ بھیج رہے ہیں پیتا پرمیشور آج ان کی جیون کے دیکھ رکھ کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشور ان کی رچہ اور سرچہ کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشور اس کے لیے بہت بہت مدھرنواد کرتا ہوں اس اناسری کے نام سے کہ خدا آپ مجھے جیون دینے والے ہیں آپ مجھے برکت دینے والے ہیں آپ مجھے سمالنے والے میرے جندہ جیویت یہ ہو پرمیشور ہیں اس کے لیے بہت بہت مدھرنواد کر کہ خودا وان آپ نے مجھے آسست کیا آپ نے مجھے برکت دیا آپ نے میرے گھر کو آپ نے میرے پریوار کو سبھی کو شمال آئی سناثری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آج اتنے بھی آپ کے بچے اس راحتنا کو ریسیب کر رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ریسیب کر رہے ہیں پتہ پرمی سر ان کے جیون میں انیق پرکار کی کھوسیاں کو آپ دینے جا رہے ہیں سناثری کے نام سے ہر پرکار کی سمشہوں کو لے کر کے وہ پراہت نہ کرتے ہیں پتہ پرمی سر کسی بھی پرابلم کو لے کر کے ہر پرکار کی دوشتتہ کو لے کر کے ہر پرکار کی چنتاؤں کو لے کر کے ہر پرکار کی مشکل گھڑی کو لے کر کے ہر پرکار کی کرجے سے دبے ہوئے ہیں بوجھ سے دبے ہوئے ہیں پرمی سر کا وچن کہتا ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بسرام دوں گا پرمیشنر کا وچن کہتا ہے تو آج ہم بوجھ سے دبے ہوئے ہیں بوجھ ہمارا کیا ہے آج ہمارے جو سر پہ لڑا جاتا ہے وہ بوجھ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے جیون میں پاپ ہیں جو ہمارے جین میں دوک ہیں جو ہمارے جین میں تکلیپیں ہیں آج وہ ہمارے جیون کے لئے بوجھ ہیں اور اسی لئے پرمیشنر کا وچن کہتا ہے اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بھی سرام دوگا میرے پری بھائی 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 بھ سبھی لوگ بسوات رکھئے بھروسہ رکھئے پرمیشتر آپ کی ہر ایک چھاؤں کو پوری کرنے والا وہ شروع شکتی مان پرمیشتر ہے ہر ایک پرکار کے مرد رتھوں کو پورا کرے گا بسوات رکھنا یدی آج ہم اپنے پرمیشتر کو جانتے ہیں اپنے جیون کا انیک پرکار کے موسکت کا سروت جانتے ہیں تو پرمیشتر ہمیں بلیسنگ کرنے والا وہ شروع شکتی مان پرمیشتر ہے اسی لئے میرے پری بھائیوینوں سبھی لوگ بسوات رکھنا بھروسہ رکھنا آپ جاتے جاتے اس پراتنہ کو جیدہ جیدہ سیئر کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ پرمیشتر کی مہمہ ہو سکے پرمیشتر کی بڑھائی ہو سکے پرمیشتر کی استطیح ہو سکے اس لئے میرے پری بھائی بینوں سبھی لوگ دھائر رکھنا بسواس رکھنا خدا آپ کے جیون میں ڈھے ساری برکت ڈھے سارا آسیز ڈھے سارا پیار آپ کے جیون کو دینے جارہا ہی سناسری کے نام سے بہت مسئی بھائی بین ایتے ہوتے ہیں جو سردان یا ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اس کی نمبر بھیج سکتے ہیں آپ اپنے اچھا نوصار بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو ڈھے ساری بلیسنگ کریں ڈھے سارا پیار دیں اور ڈھے سارا جیون میں آپ کی خوصیہ دینے والا وہ شروع شکتی مان پرمیسر ہیں اس لئے دھائر رکھنا بسواس رکھنا اور خداون سے پراتھنا کرتے رہنا خدا آپ کی جیون کو چھونے والا وہ شروع شکتی مان پرمیسر ہیں کمنٹس کر کے آپ جرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے پریوار کے لئے آپ کیلئے پراتھنا کرسکیں اور پرمیسر آپ کو ڈھے ساری بلیسنگ کرسکے ڈھے سارا پیار دے سکے اس اناسری کے نام سے بھی تھا پرمیسر آمین